محرم الحرام کا مہینہ نباسہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل خانہ کی عظیم قربانی کی یاد کو تازہ کرتا ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں تمام انسان اور تمام مسلمان کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنا اپنا حصہ ادا کریں زیادہ سے زیادہ عبادات کریں اور درود و سلام پیش کریں اللہ تعالیٰ سب کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں محمد وآلہ محمد کے صدقے میں قبول فرمائے اور سب کی استطاعت میں اضافہ فرمائے اچھا یہ وہ ایام ہیں جس میں سب انسان کوشش کرتے ہیں کہ وہ جگہ جگہ پانی دودھ کی اور شربت کی سبیلیں لگائیں تو اللہ تعالیٰ سب کی عبادت کو قبول فرمائے اور سب کی لنگر نیاز کو بھی قبول فرمائے تو آج کا ویلوگ جو ہے ہمارا وہ بھی اسی سے متعلق ہے تو ہم آپ سے آج آپ سے محرم الحرام کے جو ہمارے ایام ہیں ان کی روٹین شیئر کرتے ہیں تو چلی آج کا ویلوگ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ صاحب امید آپ صاحب خیریت سوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھیں جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں اچھا جی یہ ہے صبح صبح کا ٹائم صبح پانچ بجے کا ٹائم ہے تو ساری رات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی رہی ہے اسی رفتار سے ہلکی ہلکی بارش ہوتی رہی ہے پوری رات جو ہے وہ بلکل بھی نہیں رکی ہے تو یہ صبح پانچ بجے کا ٹائم ہے تو یہ دیکھیں ابھی بھی ہلکی ہلکی بارش جو ہے وہ ہے اور اسمان جو ہے وہ بادلوں سے بھرا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا سایہ اور اپنی رحمت جو ہے ہم سب پر ایسے ہی بنائے رکھے ماشاءاللہ تو جیسے ہی بارش رکی ہے تو صبح تقریباً نو ساڑھے نو بجے کا ٹائم ہے تو گیس کیونکہ ختم ہو چکا ہوتا ہے اس ٹائم میں تو یہ آگئے ہمارا دودھ جو کہ ہم نے لگانی ہے سبیل شہزادہ علیہ السلام کی تو ساپ شترے کپڑے میں جو ہے اس کو ہم نے چھان لیا ہے اور کیونکہ بارش اب اللہ کا شکر ہے جی تقریباً گھنٹا ڈیڑھ ہو چکا ہے رکھ چکی ہے تو جو ہمارا سین میں ایک چھپر بنا ہوا ہے سایہ والی جگہ وہاں پہ ہم نے چولہ بنا کے تو ادھر ہی آگ جلالی ہے دودھ کو ابالنے کے لیے یہ دیکھیں ماشاءاللہ دودھ کافی زیادہ ہے ڈیڑھ من جو ہے یہ دودھ ہے ساٹھ کلو تو کل چار مہرمہرام کو بھی ہم نے یہ سبیل لگائی تھی رات کو جب جلوس یہاں سے ہمارے علاقے میں رات کو گزرتا ہے تو رات کو یہ سبیل ہم وہاں پہ لگاتے ہیں تو دودھ ماشاءاللہ جی اُبل چکا ہے اور یہ ہم نے ٹھنڈا ہونے کے لیے تین چار گھنٹے تقریباً پنکھے کے لیچے رکھ دیا تھا تو اب اس میں ہم نے چینی اور لیچی ڈال دی ہے اور اس میں برف بھی ڈال دی ہے تاکہ یہ زیادہ ٹھنڈا ہو جائے چار سے ہماری سبیل رات کو جلوس کے ٹائم میں شروع ہو جاتی ہیں دس محرم تک ماشاءاللہ یہ دیکھیں اب اس میں ہم روحوظہ شامل کر رہے ہیں مکس کر رہے ہیں اس میں جگہ جگہ یہ سبیلیں لگتی ہیں اللہ تعالیٰ سب کی جو حصہ ہے عبادت کا اپنی بارگاہ میں محمد وعال محمد کے صدقے میں قبول فرمائے اچھا یہ سبیلیں جو ہیں جو ننے شہید ہیں کربلا کے حضرت امام حسین علیہ السلام کے فرزند شہزادہ علیہ السلام ان کی یاد میں جو ہیں لگائی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے سب کے رزق جان و مال میں برکت اتا فرمائے آمین سمہ آمین اب پانچ بجے کا ٹائم ہے تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو ہماری سبیل ہیں وہ بلکل تیار ہو چکی ہے اور ٹھنڈی ہو چکی ہے بس اس کو اب دھام کر رکھ دیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی سبیل بلکل تیار ہو چکی ہے ہماری تو اب ہم آپ سے شیئر کرنے لگے ہیں جی یہاں پہ جو ہمارے سید و سعادت ہیں یہ ان کے ہاں جو ہے ہم تبرک جو وہ بھیجتے ہیں تو مولا قبول فرمائے تو یہ اس کے لئے جی کچھ میوہ جات ہیں جو ہم چھوٹ چھوٹے پیکٹس میں جو ہے وہ پیک کریں گے اور یہ ہم بھیج دیں گے ادھر تبرک اچھا جی اس کے لئے یہ لیے ہیں ہم نے میوہ جات ماشااللہ اللہ سب کے رزق جان و مال میں برکت اتا فرمائے اور ہماری یہ چھوٹی سی جو محنت ہے یہ چھوٹی سی جو ہماری لنگر کی جو تھوڑی سی کوشش ہے اللہ محمد و عالی محمد کے صدقے میں اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے رزق اور مال میں برکت اتا فرمائے اور ہمارے بچوں کے زندگی دراز فرمائے اچھا جی یہ جو ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم ہر پیکٹ میں تھوڑا تھوڑا ڈالتے جائیں گے اور ان کو پیک کر کے رکھتے جائیں گے اور کوشش کریں گے کہ جتنے زیادہ ہو سکیں وہ ہم پیکٹ پیار کر لیں اور پھر یہ ہم بھیج دیں گے اپنا تبرک تو وہ پھر تمام مومنین میں پھر تقسیم ہوگا تو اللہ تو چلیے جی اب آپ سے اجازت چاہیں گے انشاءاللہ پھر نئی ویڈیو نئے ویلاغ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے تو ہم سب کے حق میں دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے جہاں رہیں کچھ رہیں آباد رہیں اور ہمارے چینل توسا فیملی ویلاغ کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا دعا میں یاد رکھے گا اور اپنا بہت سا خیال رکھے گا انشاءاللہ پھر نئی ویڈیو اور نئے ویلاغ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک اجازت چاہیں گے اللہ حافظ